نیشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس وارزِ وجود میں آئی دوہزار پندرہ میں اور اس سے اس دن سے باوجود ریسورسز کی کمی جو کہ جانبوچ کی گئی تھی رولز نہ بنانے کے بنائے گئے تاکہ ڈیفکلٹیز ہوں which is a usual practice here bureaucratic practice ہے کہ law تو بنا دیتے ہیں چیزیں انہیں دیتے نہیں اور ترساتے رہتے ہیں تو نیشنل کمیشن جو تھی اس کی جو endeavor تھا وہ تھا کہ یہاں کا ethos بدلا جائے through promotion and protection of human rights اور اس کے جو متعدد کام mandate میں تھے وہ تھے جو کہ واقعی یہاں کے تمہدد ان کو تبدیل کر سکتا ہے مثلا human rights itself ان کی violation کے خلاف adjudication اور اس کے بعد treaties جو تھیں human rights کی ان کو ڈیل کرنا اور assist کرنا اس کے بعد legislative reforms میں اس کا دخل اس کے بعد یہ جو ہے cases of torture cases of enforced disappearances یہ ساری چیزیں ہم کرتے تھے اور اب جو ہے وہ dysfunctional ہو گیا ہے جتنے achievement ہوئے تھے اور جو momentum بن گیا تھا اس کو destroy کر دیا گیا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں میری جگہ بیروکرائٹ کو بیٹھا ہوتا تو کبھی نہ پوچھتا کیونکہ دوسرا اس کا counterpart جو ہے اور ہم تو court proceeding کرتے تھے ایک بیروکرسی کو کیا پتا ہے court proceeding کیا چیز ہوتی ہے اسی سے جو دوسری چیز جوڑی ہے وہ ہے enforced disappearances کا معاملہ یعنی جو جبری طور پر گمشدہ کیے جاتے ہیں افراد اب تک کتنے لوگوں کی list آپ لوگ کے پاس ہے فہرست میں کتنے نام ہیں اور سب سے زیادہ کون سا صوبہ ہے جہاں سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں I think 40 آئی ہیں تو ہم نے ان کو ہمدردی سے سنا ہے ان کے لئے فائٹ کیا ہے اور نہ صرف جبری ڈسپیرنسز پاکستان کے بلکہ پاکستانیوں کے ان یو اے ای وہ بھی ہم کیس لڑ رہے تھے ہم کانسٹنٹلی لڑتے رہتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو ہم دس دفعہ لکھیں گے کہ جی آپ جواب نہیں دیں گے تو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے وہ کریں گے لہٰذا کچھ نہ کچھ جواب آ جاتا تھا اس وقت جو ڈسپیرنسز کے کیسز ہیں وہ کس صوبے سے آپ لوگوں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ملتی ہیں پھر پنجاب کے بھی ہیں بلوچستان میں زیادہ ہیں پنجاب کے بھی ہیں اور باقی جگہ فرنٹ ادھر سے نہیں ہے کے پی کے لیکن پنجاب کے کافی ہیں باقی سر کے پی کے کا تو کہا جاتا ہے خیبر پختونخواہ کا کہ وہاں سب سے زیادہ کیسز ہیں نہیں لیکن رپورٹ ہی نہ ہوئے ہمیں بات یہ ہے کہ آلریڈی ایک کمیشن ہے لیکن اس وہ کمیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح ہم کمیشن ہیں ہمارے پاس وہ پاورز تھے ان کے پاس تو ایک اگزیکٹیو آرڈر سے وہ کمیشن بنائے تو اگر وہ ان کے پاس پورے پاور ہوتے تو شاید وہ حل کر دیتے ہمارے پاس وہ نسخہ تھا حل کرنے کا اور حل کرنے کا یہ تھا کہ کہ we would always be standing for the disappeared persons کیونکہ دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ disappeared person کو اٹھا لینا ان کو نہ رمان کے لیے پیش کرنا اور اچانک یہ کر لینا اور جنرلس کو اٹھا لینا اور باقی چیز کرنا یہ کسی سیولائز کنٹری کے لیے نہ قابل برداش ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ complaints pending پڑی ہوئی ہیں لوگوں کو ایسے بتا دیتے ہیں وہ ایک معمولی officer وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھئی ان کو کہا اچھا تمہاری شکایت میں نے جس سے شکایت جس کے خلاف شکایت ہیں انہی کو بھیج دیتے ہیں اس کو resolve کرو تو شکایت کہاں solve ہو گئی ہم ہمائے پاس چار ہزار دو سو تین complaints آئی تھی جس میں سے اب جب تک ہم رہے تو ہم نے اس میں سے سترہ سترہ سو باون complaints جو ہیں ان کو resolve کیا اس کے بعد investigate کیا ایک ہزار 66 cases میں اور redress provide کیا ہے بارہ سو پانچ cases میں سر اسی دوران جو آپ لوگوں نے دو مختلف عدوار میں کام کیا ہے ایک تو مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی کام کیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں کس دور میں کام کرنا مشکل رہا یا آسان رہا اور اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ human rights کس کی priority اب تک رہی ہے؟ نہ ان کے رہی ہے نہ ہاں نواز شریف کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ انہوں نے create کر دیا لیکن people's party نے یہ law pass کروایا تھا دوہزار بارہ میں ایک سکسٹین اب یہ جو government ہے اس government نے ہمیں کوئی اس طرح نہیں کیا ایک چیز لیکن دیکھیں اس کو functional سے dysfunctional کر دیا ہے اور اس کو وقت پہ نہیں لیا کہ recruit ہو جائیں members اور یہ چلے رہے اور ان کا human right ایک mandate ہے اپنے prime minister صاحب کا prime minister صاحب کو شاید خبر ہی نہیں ہے یہ ان کو بتایا نہیں جاتا تو اب یہ manipulate کر رہے ہیں کہ members ایسے آ جائیں جو کہ ان کے اپنے بندے ہوں وہاں پہ requirement ہے judicial persons کی جو کہ adjudicate کر سکے independently otherwise یہ جو human right کی body ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی اور یہ دوسری bodies کی طرح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اسی دوران سر جو آپ نے national commission of human rights کی بات کی تو چوہان صاحب اب یہ بتائیں گے کہ جو اکارہ farmers کا جو معاملہ تھا جیسے اس میں ایک الزام یہ بھی national commission of human rights پر آیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے party بن کر اکارہ farmers کو یعنی اکارہ میں جو مزارین کام کرنے والے ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنی جو کاشت کا ایک حصہ ہے وہ آرمی کو دیں کیا یہ کہنا صحیح تھا آپ کے حساب سے دیکھیں ہمارا فیس کا ٹھیک تھا ہم basically pro client say that was the mozairas اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ پنجاب government کی ہے mozairے وہاں رہ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب تک کہ ownership mozairوں کو نہیں ملتی they have to pay rent to somebody اچھا وہ پہلے دیتے تھے آرمی کو پنجاب government کو دیتے تھے پھر آرمی کو چلی گئی پھر اس کے بعد areas بن گئے انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا because they were sitting there without paying anything اس کے بعد ان کے خلاف cases بن گئے بہت سارے terrorist court وغیرہ ہم نے جو hearing کی سارا اس میں وہ سارے cases ختم کروائے ہم نے کہا کہ دیکھیں after all یہ زمین کسی کی تو ہے پنجاب government کہتی ہے یہ ہماری ہے but آمی ہمارے کنائیون سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے لہٰذا دو سال تک ہم نے کہا اب مت کرایا مانگیں and settle this اور ہم نے board of revenue کو کہا board of revenue proprietary rights transfer کر سکتا ہے نا تو جب تک proprietary rights transfer نہیں ہوں گے مظاہرین کا یہ مطالبہ کہ یہ ہم مالک ہیں وہ مالک law کے خلاف کیسے ہیں تو as lawyers ہم تو یہ accept نہیں کریں ہم ان کے لیے اور چیزیں کر دیں کرائیں مااف کروا دیے اور یہ ایک consensus سے ہوئی چیز لیکن اس میں چند element ہیں وہ چاہتے ہیں جی we are the owners you can't be the owner unless that is transferred to you without being without having the title was wrong what we could do is کہ ان کے rent کم کروا دو ان کے cases سارے جو وہ چھڑوا دو undertaking low army سے جو دی گئی ان کے کمانڈر میں کہ آئندہ کوئی case ان کے خلاف نہیں بنے گا terrorist court میں ان کے اور جو تکالیف تھی ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے کہا سر آپ نے دو تین دفعہ کہا کہ ہم نے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر آپ لوگوں نے آواز اٹھائی آپ لوگوں نے شور مچایا لیکن جب national commission of human rights خود بند کر دیا گیا تو اس کے لیے کس نے آواز اٹھائی کوئی بھی نہیں اب دیکھیں یہ شکر گزاری ہے کہ آپ آ کے پوچھ رہی ہیں گورنمنٹ نے تو پوچھا تک نہیں دیکھیں اور institutional memory بھی نہیں رہے گی کیونکہ انہوں نے بہت سارے officers کو transfer کر دیا ہے malified ہے کہ جی ہم وہ assets بغیرہ use کر سکیں they are using the assets وہ جو بڑی گاڑی ہے فلان ہے they are using it misuse کر رہے ہیں چیزوں کو اور اس کو کرنے اب وہ کہیں گے جی یہ تو stay order ہوا ہوا ہے بھئی stay order ہوا ہے کہ بھئی آپ اس age کو ٹھیک کریں یہ تو نہیں stay order ہوا ہے آپ commission ہی نہ بنائیں تو تم نے اس میں age کی stipulation کیوں ڈالی ہے یعنی chairman کی age کی chairman کی age کی law میں تو لکھا نہیں ہوا یہ law ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اس میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا age اور یہ جو civil society کے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس وقت ہم نے اس کے اوپر debate کرتے تھے national assembly میں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں age کی limit نہیں ہونی چاہیے because we want experienced people اور ایک جد جو retire ہوتا ہے 65 میں وہ بعد میں ہی آئے گا نا اب یہ اس کی جگہ bureaucrat لانا چاہتے ہیں retiring at 60 تاکہ وہ 65 میں cover ہو جائے تو bureaucrat کا human rights سے کیا تعلق تو سر اب تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی اس حوالے سے ہم نے force conversion کی بھی بات کی enforced disappearances کی یعنی جبری طور پر گمشدہ کی جانے کی بات کی اکارا فارمرز کی اب ان تمام مسائل کا ہوگا کیا اس ساری صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے کومت سب کچھ کر سکتی ہے یہ تو human rights کے institution کو جو بنا بنایا institution ہے اس کو زندہ کرنا اس کو چلانا اس کے اوپر ذمہ داری ڈالنی ہے نا کہ وہ independent ہے جس طرح election commission independent ہے ہم بھی ویسے ہی تھے اس لیے ایک تو ریٹ پڑی ہوئی ہے ادھر کہ آپ age کی stipulation ہے اس کو ہٹائیں کیونکہ یہ law کے خلاف ہے اس سے یہ ہوگا کہ judges will apply right people will apply آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کھل مکھلا mail administration اور بہیمانی کیا ہے کہ پہلے اشتہار دیا اس میں کوئی age کی نہیں اس کے بعد جب applications آ گئیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی دوبارہ اشتہار دو اور cabinet سے اجازت لے لی بھئی cabinet کو details کا تو پتہ نہیں ہوتا جو لکھ کے دیں انہوں نے کہا جی اشتہار دے رہے ہیں حالانکہ cabinet سے اشتہار نہیں منظور ہوتے پھر انہوں نے کر دیا کہ اشتہار دوبارہ میں age کر دی تاکہ لوگ نہ آئیں لوگ نے کہا جی کمال ہے کیسے نہ آئیں law میں تو لکھا ہی نہیں ہوا اس chairman کے لیے judge کے علاوہ کوئی بندہ suitable نہیں ہے کیونکہ adjudication ہونا ہے it's a court work سزا دینی ہوتی ہے جہاں human rights کی violation ہو